اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ای نیو ولوگ تو ابھی مصطفیٰ اور واسے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اپنا ہوموک کر رہے ہیں آج کتے کتے سبجیکٹس کا ہوموک ملا ہے آپ لوگوں کو مجھے تو تین کا ملا ہے تین آپ کو چار کا مجھے تین کا تین کا آپ کو بھی تین کا آج بیلنس ہو گیا آج دونوں کو تین تین سبجیکٹس کا ہوموک ملا ہے مصطفیٰ کو تو کل پانچ کا ملا تھا اور واسے کو چار کا ملا تھا اور یہ آگئے ہیں رافعہ آپ نے کیا آپ کر لیا؟ میں اس وقت کر لیا تھا کہ سبج نے بریک لیا اور اب کروں گا تو آج دیکھتے ہیں کیسین میں کیا بن رہا ہے کچھن میں بن رہے ہیں علو تین علو چار علو پانچے ساتھ نو دس علو اور گیاران چکوڑی ہے جا اور سات میں بن رہی ہے چائے اور یہ توا کیوں گرم کیا جا رہا ہے یہ ٹوست گرم کرنا میں نہیں آلو ختم یہ کس کس کے چپس بن رہے ہیں ابھی یہ اب درافی کے بن رہے ہیں صرف اب درافی اچھا باقی آلو ختم ہو گیا چلے ویری گوٹ اور کھانے میں کچھ پڑا ہوئے ہیں ابو نے کھا لیا کھانا کھانے میں ہے جی آلو گوشت اور دال جو کہ میں نے ابھی دو گھنٹے پہلے ٹائم میں نے آپ کو بتا دی ہے ساڑھے سات بج کے پینتیس منٹ ہو رہے ہیں ابھی میں نے دو گھنٹے پہلے ہی کھانا کھایا ہے تو آئی تینک نو بجے نو ساڑھے نو بجے کھاؤں کا بھوک لگ گی یا دس بجے تک دس سے تنی لیٹ نہیں کھانا چاہیے کھانا سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا چاہیے اچھا میامیٹھو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو ہوموک کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا مجھے ابھی لگ جائے گا ابھی تیس منٹ لگے گا اس کے بعد ہم چلے جائیں گے پتا ہے نا ہم نے کہا جانا ہے ہم نے جانا ہے جی بکس کی بائنڈن کرانی ہے ایک ہی بک ہے مستفا کی بک کی بائنڈن کرانی ہے مستفا کی بک کے پیپر وغیرہ پھٹ گیا ہے اس کی بائنڈن کرانی ہے ٹھیک ہے بس ہم پھر پورٹی منٹ تک نکل جائیں گے کاری صاحب نے کب آنا ہے کاری صاحب آ کے چلے بھی گئے پڑھا لیے کاری صاحب نے میں اصل میں اوپر ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا چلا کاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے گئے ہیں بس پھر فورٹی منٹ تک نکلتے ہم تو ابھی ابھی ایک بڑا پیارا میسج آیا ہے میرے بہت ہی پیارے سبسکرائبرز ہیں بچوں کی پڑھائی کا ان کو بہت خاص خیال ہے تو وہ کہہ رہا تھے ایک ڈائننگ ٹیبل مقصود کر دیں بچوں کے لیے جہاں پہ بچے بیٹھ کے پڑھا کریں تو یہ ڈائننگ روم میں ہمارے ڈائننگ ٹیبل تو پڑھی ہوئی ہے بٹ اس کی چیئرز وہ تھوڑی سی نیچی ہیں تو مصطفیٰ کے لیے ای تنک یہ ٹھیک نہیں رہے گا مصطفیٰ اور واسے کے لیے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈائنگ روم میں ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑھا ہوئے یہاں پہ بیٹھ کے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اس والے ٹیبل پہ ادھر سوفے پہ بیٹھ کے یا یہ جو چیئرز پڑھی میں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں ابھی جو یہ جگہ ہے یہ انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے اب مصطفیٰ یہاں سوفے پہ بیٹھا ہوئے اور واسے نے ادھر جو چھوٹی والی ٹیبل ہے ووٹ کی یہ رکھی ہوئے یہاں پہ پہ پنی بکس رکھی ہوئے ہیں اس کو امی کہتی تھی مہا راجہ تو ابھی مہا راجہ پہ بیٹھا ہوئے اور اپنا ہومورٹ کر رہے ہیں بوئیزیز چلیں بس کانچ مولے رہ گئی ہیں کون جیتر ہے ابھی جو میچ ہوئے ابھی میچ ہوئے پانچ مولے رہ گئی ہیں اس کے بعد ختم ہو جے گا سکر اوبر ہو رہے ہیں آپ نے بیٹنگ کرنی ہے بس جس فائیب بولز رہ گئی ہیں واسے بھائی کا کتا سکور ہے ٹیونٹی فائی ٹیونٹی فائیب کی تارگیٹ ہے ٹیونٹی فائیب کی پہلے کس کس نے جانے ہے رafa آپ نے جانے ہے سونے لگے ہو ابھی تو آٹھ پہ نہیں بجے اتنی جلدی سونے لگے ہو ویسے آپ ساڑھے نو بجے پونے دس بجے سوتے ہو ارسال میں کالنے ٹھوہے ہیں باستے بھائی ہے ہاں بکی بائنڈگ کرو ٹیونٹ ٹھے پھائی نہیں جا رہا باستے جا رہا اور مصطفہ جا رہا تو ابھی ہم گھر کے قریب ہی آگئے ہیں میں زیادہ دور نہیں گیا میں نے کہا اسی بلا وجہ زیادہ دور کیوں جانا ہے تو ابھی اسی بک سٹور سے پتہ کر لیتے ہیں شاید ہو سکتا ہے یہ لوگ بائنڈنگ کرتے ہوں مصطفیہ بگ بوئی ہو گیا ہے نا مصطفیہ مصطفیہ آپ لکھتا ہے پین سے آپ کو کون سا پین لے کے دیا تھا یہ والا پین لیا تھا مصطفیہ وہاں سے کہہ رہا ہے this is a basic pen تو اس کو بیسک پین کی ہی ضرورت ہے اور بیسک پینی یوز کرنا چاہیے سب کو مہنگے مہنگے پین یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے یہ والا پین لینا ہے یہ والا مصطفیہ ابھی کلاس فور میں wenne پینز السٹارٹ کرویا دی ہیں حالانکہ کلاس فور میں پینزل ہوتی ہے ہم نے بھی پینزل سے لکھا تھا واسے نے بھی پینزل سے لکھا رافے نے بھی پینزل سے لکھا کلاس فور میں کلاس فائیو میں پین سٹارٹ ہوتا ہے انہوں نے فور میں ہی پین سٹارٹ کلا دیا فائنیلی مصطفیٰ کی بک بائنڈ ہوگی ہے مصطفیٰ بک تو دکھاؤ اپنی واہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ بائنڈنگ ہوئی یہاں سے بائنڈنگ ہوئی اس کے چار پانچ پیج نکلے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے سٹیپل کر دی ہیں اوپر ٹیپ لگا دی ہے بڑی اچھی سی اور جسٹ ففٹی روپیز میں ہمارا کام ہو گیا تو مصطفیٰ ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا آملیٹ کھانے کو دل کر رہا ہے تو گھر پہ انڈے ڈیبر اوٹی ابھی ختم ہے رات کا ٹائم ہے بھی تھوڑی دیر پہلی ہی ختم ہوئے تو ہم لوگ انڈے اور ڈیبر اوٹی لینے کے لیے آئے ہیں فور مصطفیٰ اینڈ فور واسے واسے بھاگ بھی گئی اندر یار بھائی ہم شاہی ہے شاہی ہم شاہی پرسن اچھا ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ سوپر کرسپ کھاتے تھے اس ٹائم لیز نہیں آیا تھے اور ابھی تک آپ یقین کرو مجھے ابھی تک سوپر کرسپ پاسند یہ دیکھیں سوپر کرسپ پڑھے ہیں مجھے ابھی تک سوپر کرسپ پاسند لیز نہیں اٹھا زیادہ پسند ہاں وے بھی پسند ہے بگت لیز نہیں پسند اگر مجھے اپشن دی جائے سوپر کرسپ پسند ہیں وے بھی کا háب ختم ہو گیا بس ابنے اچھا ہے وے بھی پردکتا ہے مجھے پہلے بہت اچھا پڑتا تھا یہ چیٹوز ٹائپ چیز ہے چیٹوز مجھے نہیں پسند یہ سپر کرسپ کے چیٹوز ٹائپ ہے نا کیٹی چنز بغیرہ یہ والے نہیں چپس پسند ہیں مصطفح صاحب بدماشو کی طرح جا رہے ہیں بریٹ پکڑ کے اب مصطفح مزے مزے کا اوملیٹ کھائے گا گھر جا کے جی مصطفح مزے مزے کا اوملیٹ مصطفح کو بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے امی ہمیں فلفی فلفی اوملیٹ بنا کے دیا گرتی تھی اور مزر کو بھی اوملیٹ سے کھایا وہ پھر ان کو بچوں کو بھی وہی اوملیٹ بنا کے دیتا ہے سو فائنلی ہم کھر پہنچ گئے ہیں اور یہ جھوٹا بندہ میرے سامنے بیٹھا وایا اور یہ ابھی فرائز کھا رہا ہے مجھے کہتا ہے میرے فرائز لیٹ ہو گئے اور میں سونے جا رہا ہوں میں نے کہا یار اتنی جلدی سونے جا رہے ہو ابھی بیٹھ کے فرائز کھا رہا ہے پھر کالی مرس ڈالی بھی اوپر یار کالی مرس کے ساتھ کیسے کھا لیتے ہو اس پر ڈالو نمک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کچپ لو ہاں وہ تو آپ نہیں کھاتے وہ تو مجھے پتہ کچپ آپ نہیں کھاتے لیکن اس پر جسٹ سالٹ ڈالا کرو یار نہیں نہیں کالی مرس کے ساتھ اچھے نہیں لگتے میں تو نہیں ڈالتا کالی مرس وہ ڈالتے ہیں تو ابھی ابھی میں اوپر آیا ہوں میرے پھلکے بن رہے ہیں نیچے کھانا کھانے اببو کے ساتھ بیٹھ کے تو میں نے کہا تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتا ہوں مجھے انسٹیگرام پہ بہت سارے ڈی ایمز آ رہے تھے میں نے کوئی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ میں شادی ضرور کروں گا شاید اور پھر ایک اور ویڈیو تھی سنگل انڈ ریڈی ٹو منگل اس طرح کر کے کوئی ویڈیوز تھی تین چار جس میں میں نے کہا تھا کہ میں شادی کروں گا تو وہ لوگوں نے پھر کوئیسن پوچھنا شروع کر دیا کہ کس طرح کی لڑکی آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے تو ریسپیکٹ اینڈ لو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اگر ریسپیکٹ ہوگی تو لاب ہوگا لاب ہوگا تو ریسپیکٹ ہوگی ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو لاب نہیں ہوگا لاب نہیں ہوگا تو ریسپیکٹ بھی نہیں ہوگی تو یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اس کے بعد ٹرسٹ اینڈ لائلٹی اچھا پھر تیسرا یہ کہ سینس آف یومر اچھا ہونا چاہیے مطلب میں خود جو ہوں وہ ہنسی مزاک کرنے والا بندہ ہوں بیسے تو میں بہت جلدی کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ فری نہیں ہوتا بہت جلدی دوستی نہیں بنا سکتا لیکن جب دوستی بن جاتی ہے فری ہو جاتا ہوں تو پھر ہنسی مزاک ہی ہوتا ہے مطلب سمجھتے نا کہ جولی ٹائپ لڑکی ہو وہ اور یہ کہ یوٹیوب کو سمجھتی ہو کیونکہ میرا کام یوٹیوب کا ہے تھوڑا بہت ہی سمجھتی ہو لیکن سمجھتی ہو تاکہ وہ مجھے اس میں مورلی سپورٹ کر سکے مطلب شی شوٹ ریسپیکٹ کہ میں جو کر رہا ہوں جو کام کر رہا ہوں اس کی وہ ریسپیکٹ کریں اور کیا اور کیا اور کیا اچھے برے وقت میں ساتھ دینے والی ہو یار اور یہ کہ میری ہائٹ ذرا لمبی ہے سکس ون ہائٹ ہے تو اس چیز پہ پلیز اوفینڈنا ہوئیے گا مطلب 5455 ہون ہی چاہیے نا کہ نہیں اگر کچھ خلط بول دیا تو ماف کر دیجئے گا تو بس اتنا ہی کچھ ہونا چاہیے ایک کڑکی کے اندر آپ کچھ لوگ کہیں گے اتنا سب کچھ کہا سا آئے گا میں نے بڑی بیسک سی باتیں کیے ہیں تو ہاں بس عجیب سا قوشن ہے مجھے خود ہنسی آر یہ جواب دیتے ہیں تو یہ دونوں سٹور پہ گئے ہوئے تھے آپ اپنے چپس لے آئے میری چوکلٹ تو دیری ملک اینی دے اینی ٹائم دیری ملک اس میری فیوریٹ کیونکہ یہ تھوڑی سی سستی بھی ہے اور مزی کی بھی ایک ہے میری چوکلٹ بیسے مارس بھی پسند ہے طوبلر بھی پسند ہے ٹوکس بھی پسند ہے but دیری ملک کسی بھی ٹائم لے تو بھائی مجھے تو سب سے اچھی ٹوکس لگتی ہے کیونکہ آپ میں آگیا جو آپ ایشی ایشی کر کے جہاں کریے مجھے ایک نہیں مجھے بھی ایک نہیں آپ اپنا اپنا لے میرے ایک باکس ایک باکس ایک باکس ایک باکس اتار اتار جلدی ایک باکس مصطفا مجھے اس گود بای ٹیسٹ ہے کمکن مزا آگیا باچھا آپ بھی انجوئی کریں مٹا چینی کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے سونا نہیں ہے بھاسِ بھائی تو بھاگ گیا اٹھ کے کچن کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے آپ اکر نہیں جا رہے کمرے میں اور ککا چینی کو بھی نہیں لے لایٹler آف کرنی تھے جلدی سے لایٹس آف کریں پھر چلتے ہیں کمرے میں مصطفیٰ ایکٹنگ بند کریں چلیں شاباش اٹھیں آنکھیں کھولو سبسکرائبر بلا رہے ہیں کھولو جلدی سے سبسکرائبر بلا رہے ہیں ہیلو بولو سب کو ہیلو ایکٹنگ کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں چلاؤ چلیں کمرے میں اٹھو آ گئے ہم اوپر اور واسے صاحب لیٹنے لگے ہیں مصطفیٰ ادھر کھڑا رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو سو مچ ووچنگ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اللہ حافظ